بہن ہے حنفی طریقہ نماز میں کیا خامی ہے بظاہر آٹھزانہ طریقہ لگتا ہے وہ تو میرے بھائی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ آٹھزانہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے وہ کہتے ہیں مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے اس نے ہاتھ بھی یوں باندے ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوٹ ہاتھ کھول وہ کہتے ہیں جی مجرم کو تو اللہ کی برگاں میں ہاتھ کھول کے پیش ہونا چاہیے تو سب سے آجزانہ طریقہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے جو سنت بھی ہے عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے تو آپ ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں آپ کو زیادہ آجزی فیل ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ تو تھا فکی والا جواب دوسرا یہ کہ جو چیز کتابوں سنت سے ثابت ہوگی وہی طریقہ ہوگا ایک بندہ کہتا ہے جی آجزی اس میں ہے کہ میں جناب نماز پڑھتے پر موہ پہ آتھ رکھوں تاکہ میں اللہ کو کہوں یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں تیرے سامنے تو موہ پہ آتھ رکھے زیادہ آجزی ہے تو پھر ساڑھے کل تیسرا نہیں جواب جی ٹھیک ہے تائزی تو انہوں کہتا ہے یار بڑے بڑی گلہ کرتا ہے یار ٹھیک ہے جی تو آجزانے کا فیصلہ نبی الاسلام خود کریں گے ٹھیک ہے جی نماز پہ سیونٹی اے اور سیونٹی بی مسئلہ میرا دیکھ لیں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں رفولی دین نبی الاسلام کی حیات مبارکہ کے انڈ تکرہ بلکل یہ آٹھوں مسفسے میں نے دور کیے مسئلہ سیونٹی بی میں انڈ تکرہ کیا سٹارٹ سے لے کے انڈ تکرہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے اگر تمام مسالک اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے تو کیا جنت کے اقدار ہوں گے یہ تو انہیں مسالک سے پوچھیں جی جنت دوزر کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ہم تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا قومہ اور رکوع اور سجود صحیح نہیں کر رہا تھا تو حضرت عزیفہ بن یمان نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اگر اسی طریقے سے تو نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیجا ہے تو ہم تو لوگوں کو یہ سمجھائیں گے باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے معرفت کے کیا معنی ہے معرفت کا معنی ہے کسی چیز کی انٹروڈکشن ہو جانا کسی چیز کو جان لینا to know something اللہ کی معرفت کس نے کروانی ہے بزرگ بابوں نے یا نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں یا بزرگ بابوں کی شکل میں کتاب و سنت کی شکل میں جو نبی علیہ السلام نے حجت الودہ پر فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں کتاب اللہ اور میری سنت اور غدیر خم پر فرمایا کتاب اللہ کو پکٹ لینا اور اہلِ بیعت کا اترام رکھنا تو یہ ٹاپک تو میں ایکسر ڈسکس کرتا رہتا ہوں